دس پرچوں کا ٹائم دیں یا مزید پچاس پرچوں کا ٹائم دیں کتنا ٹائم دیں قاضی صاحب جو اس وقت حکمران ہیں جو بھی ہیں پی ڈی ایم کے لوگ ان میں بہت سارے اچھے لوگ بھی ہوں گے جو خود کہتے ہیں کہ ہماری قیادت ہمیں خائی میں پھیک رہی ہے عمران ہاں کو اہم ملکوں کی طرف سے پغام کیا ہے کہ آپ تھوڑا سا ٹائم دے دیں ہم پورے ملک میں الیکشن کرانے کی میکسیمم ایفرز کر رہے ہیں یاد رکھ لیں عمران ہاں ان کے روکنے سے نہیں رکھتا اور یہ بھی تو یہ جو شروع کی آج یہ بات ہوئی ہے جو کیمنٹ میٹنگ میں بھی گئی تھی ہماری اسکری کی عادت بھی تھی کہ جی وہاں ہم الیکشن ایک وقت میں یہ الیکشن کروا دیتے ہیں تو کیا اس سے یہ جڑی ہوئی بات ہے دیکھیں قاضی صاحب آپ امتحان میں تیتیس نمبروں والا پاس ہوتا ہے بائیس تیس کتیس ٹھائیس نمبروں تو اگزیمنر شاید پانچ سات نمبر دے دیں لیکن یہ کچھ لکھے ہی نہیں آئیں گے وہ کیسے دے گا ان کو تو پی ڈی ایم کو کہہ دیا گیا جی ہم آپ کو الیکشن نہیں جتا سکتے اب عوام کی اکثریت ادھر ہے لہذا آپ میربانی کریں الیکشن کرانے کی طرف آئیں یہ انتقامی کاروئیوں کی وجہ سے ملک بہت زیادہ نقصان کی طرف جا رہا ہے تو عمران ہاں نے اہم ترین ملکی شخصیت کی طرف سے انہیں پہ میسیج گیا ہے کہ آپ انہوں نے عمران ہاں نے بھی کہا جی ادارے میرے ہیں میں ان کا اترام کرتا تھا کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا لیکن حکومت پی ڈی ایم جار بوجھ کے ادارے اور پاکستان طریقے انسام میں گلد دیکھے ہیں نکال پر تو کوئی غالباً محترم پرائیم منسٹر صاحب کا بیان آیا تھا وہ میرے بھائی ایک بندہ صاحبک وزیراعظم عمران ہاں دس دفعہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان تب مضبوط ہوگا جب فوج مضبوط ہوگی اب آپ انہیں ادریہ کے خلاف جو انہوں نے محاذ کھولا ہوا ہے کبھی ایک کی ویڈیو کبھی دو کی آڈیو کبھی یہاں سے ٹوٹے کبھی یہاں سے ٹکڑے کبھی کہاں سے ٹکڑے